مہر امور خارجہ محیب الحق صاحب چھوڑ چکے ہیں محیب الحق صاحب نیزی ٹین میں آپ کا استقبال اب ہندوستان نے قراردار سے خود کو الگ کر دیا ہے ہندوستان کو لے دی ہی تھی ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو گلوبل آرڈر ہے اس میں رشا اور امریکہ دونوں بہت ہی امبارٹنٹ پاور ہیں ایسی حالت سے ہمارے تعلقات دونوں کنٹریز سے بھی ہیں نیٹو کنٹریز سے بھی ہیں اور ساتھی ساتھ رشا سے بھی بہت دہرے تعلقات ہیں تو ہندوستان کوئی سائیڈ لینے کی پروڈیشن میں نہیں ہے جیسے کہتے ہیں انکمفرٹیبل زون میں بہت ساری کنٹریز ہیں تو یہ ہندوستان کا بہت ہی سوچا سمجھا اور بہت ہی میچیورڈ قدم تھا کہ سائیڈ لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ ایسٹین کیا ووٹنگ سے ایسٹین کیا دائی جو بات ہے یہ جو ریزولوشن ہے اس ریزولوشن کو تو ویٹو ہونا ہی تھا کیونکہ رشا خود اس میٹنگ کو پریزائید کر رہا تھا اور رشا کے پاس ویٹو پاور ہے تو رشا نے ویٹو کرنا ہی تھا جتنے بھی ریزولوشن آئیں گے یو ایس سیکریڈ کانسل میں رشا کے خلاف یوکرین سے وہ سب رشا خود ویٹو کرے گا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ چائینا سکھ میں ویٹو چائینا سکھ میں ایسٹین کیا ہے اور چائینا سے ایسٹین کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائینا یوکرین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے تو جائی سے پتہ جب چائینا ایسٹین کر رہا ہے جو رشن بلوک میں سمجھا جاتا ہے تو پھر ہندوستان اگر ایسٹین کرتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل فوج اب کچھ ہی کلومیٹر دوری پر ہے کیا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو ہونا تھا جو اندلیشن ریلیشن بھی سب سے اہم تیوری ہے وہ ریالیسٹ تیوری کہہ راتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کنٹری کو کرائیسس کے وقت میں سیلک ہے یعنی اپنی ملیٹری پرپیرنیس اپنی طاقت میں ہی منحصر کرنا پڑتا ہے یوکرین کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی پرابلم یہ رہی ہے کہ انہوں نے سیچویشن کو نہیں سمجھا انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ رشن اگر اٹھائٹ ہوتا ہے تو نیٹو کنٹری ویٹو کے علاوہ یا زبانی خرچالپاس کے خزانے لکاتے رہیں گے مختلف فورم پہ لیکن اپنی کچھ نہیں کریں گے تو جب آپ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو ایک جو ملیٹری سپر پاور ہے اس کے ریت کو انوائیس نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں دوسری جانب نیٹو نے صاف طور پر یہ بھی واضح کیا کہ زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم کریں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ حفاظت کس طرح سے کریں گے تو صرف ایک کنiversity کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اور ایک کنیوٹھا چاہیے جانب نہیں ہونے جا رہا ہے اس لئے کہ بہت ساری کنٹری زبانی یو سپانٹریaf کیاں سپرٹ ریجائیی میں چانچ سے چینائی ہی سپرٹ نہیں کریں گے اور بہت ساری اور کنٹری اِس میں جو سانچتpers چائنیا ہے ایرو آپ بہت سارے کنٹری کنٹری سے اگر زبانی کے ساتھ اپنا تحلوکات رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیٹمیٹلی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آخر ہے اور اب اگر یوکرین کے پریسیدنٹ کو نیگوشیٹ کریں گے تو اب ایک دیفیٹڈ کنٹری کے حیثیت سے نیگوشیٹ کریں گے تو اس لیے ان کی وہ بارگینی پوزیشن اس نے مضبوط نہیں ہوگی ان کو بہت کمپرمائیرز کرنے کریں گے رکشہ کے سامنے بلکل محیبل صاحب اس طرح کے ابھی حالات بنی ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں چاہے وہ ہندوستانی ہیں یا وہاں کے مقامی ہیں کافی زیادہ کشیدگی کا وہاں پہ مظاہرہ ہو رہا ہے ہر ایک طرف سے بہت زیادہ کشیدگی ہو رہی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ سامنے آ جائے گا دنوں کی بات نہیں ہے کچھ گنٹوں کی بات ہے چونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جس طرح سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ وقت میں ہی فیصلہ سامنے آ جائے گا تفصیلات کے لئے بہت شکریہ